بچوں ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں جن کو نیٹ 2024 میں ایپیئر ہونا ہے اور ایپیئر ہو کر ڈاکٹر بننا ہے پچھلے تین مہینے سے ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں جو نشت روپ سے ایم بی بی ایس کا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک جن کی بہت زیادہ تیاری نہیں ہے اور جو تھوڑے ہی سمیں میں بہت زیادہ تیاری کر کے نشت روپ سے نیٹ qualify کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیریج میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں ابھی ہم ڈسکسن کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ابھی جو ہم ٹاپک لینے والے ہیں اگلے تین چار دن جو ٹاپک ہم جس کے بارے میں بات کریں گے evolution کے بارے میں بات کریں گے اور evolution کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے دو تین باتوں کو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے evolution کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے evolution کیسے ڈیل کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تین چار باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کا پریاث کریں کہ آخر evolution میں ہم پڑھتے کیا ہے دیکھو بچوں evolution basically earth کا universe کا galaxy کا earth کا اور life کی history ہے اس میں کچھ خاص point ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے origin of galaxy galaxy سے پہلے origin of universe آخر کیسے universe کا origin ہوا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں origin of galaxy پھر ہم بات کرتے ہیں origin of earth earth as well as solar system پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں origin of life کے بارے پہ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں evolution of life کے بارے پہ تو یاد رکھنا origin of life as well as evolution of life these are the basic topic of evolution اب ان دونوں میں کیا انتر ہے تھوڑا ہم جاننے کا پریاث کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں origin of life تو آخر جیون کی اتپتی کیسے ہوئی life کا origin کیسے ہو اب جو life سب سے پہلے بنا وہ بیکٹیریا کے جیسا تھا پھر بیکٹیریا کے جیسا تھا مطلب بلکل پریمیٹیو ٹائپ کا بلکل پریمیٹیو ٹائپ کا پروکیریوٹک سیل تھا پھر اسے کیسے یوکیریوٹک سیل بنا پھر اسے کیسے پلانٹ بنا پھر اسے کیسے اینیمل بنا پھر کیسے اینیمل میں ہائر اینیمل آیا اور کیسے فائنلی کارڈیٹا کا ڈیبلپمنٹ ہوا تو یہ جو اسٹوری ہے this is called as evolution of life تو بچوں جب بھی ہم evolution کی بات کریں گے تو یاد رکھنا سب سے پہلے بات کریں گے origin of life life کا origin کیسے ہوا پھر life کا advancement life کا advancement میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریا جیسے primitive animal سے human اور world جیسے advanced بیکٹیریا جیسے primitive organism سے human being جیسے انجیو اسپرم جیسے جیمنو اسپرم جیسے advanced life form کا ڈیبلپمنٹ کیسے ہوا this is called as evolution of life پھر ایک تیسرا پوائنٹ آتا ہے تیسرا پوائنٹ آتا ہے evidences for evolution evolution میں جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے آخر evidences کیا ہے تھوڑا آپ سوچ کے دیکھو بچوں ہم بات کر رہے ہیں 20 billion year ago مطلب اتنا back time اور وہ سال پہلے کیا ہوا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو obviously ہمیں evidences کی ضرورت ہے ہمیں پربان کی ضرورت ہے تو تیسرا ٹاپک یہاں پہ ہو جاتا ہے evidences for evolution ٹھیک ہے پھر چوتھا ٹاپک آتا ہے چوتھی ٹاپک میں ہم کیا کرتے ہیں کئی سارے organism ہیں جن کی ہم origin story پڑھتے ہیں آپ کے syllabus میں ایک ہی ایک کونسا ہے origin of human being اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہے کھل میں لاکہ یہ چار پانچ ٹاپک کا جو study ہے یہ چار پانچ ٹاپک کا جو study ہے یہ کہلاتا ہے evolution اس میں آج جو ہم discuss کرنے والے ہیں وہ ہم discuss کرنے والے ہیں origin of life کے بارے میں اور جب ہم origin of life کے بارے بات کریں گے تو پہلے ہم بات کریں گے origin of universe origin of galaxy origin of earth and finally origin of life اب origin of universe میں ایک بڑا incident ہے big bang آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے universe کا origin ہوا تو چلیے ان سب ہی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے بن بھائی بھائی ان کو ہم discuss کرنے کا پریاث کریں گے ان کو سمجھنے کا پریاث کریں گے so this is آر کے شکلا ex-faculty for alan kota as well as akash institute janakpuri ڈہلی and nowadays at neat بنائک youtube channel تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے introduction of evolution اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے evolutionary biology is the study of history of form on earth یہی ابھی ہم بات کر رہے تھے to understand the change in the flora and fauna flora مطلب کیا ہوتا ہے plant fauna مطلب کیا ہوتا ہے animal that have occurred over million of the year on the earth جو کی پرتبی پر کئی million سالوں سے ہے this is the story of origin of life and evolution of life form اور bio diversity on planet earth چھیک ہے اب اس میں سب سے پہلا topic جو ہم discuss کریں گے origin of life اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے universe کا unit discuss کریں گے تو یاد رکھنا universe universe کیا ہے 20 million year old ہے اب سوال اس بات کا universe کا مطلب کیا ہے تو بچوں سمجھو جیسے ہمارا solar system ہے ہمارا ایک دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہے جیسے ہمارا solar system ٹھیک ہے تو ہمارے solar system جیسے جب کئی سارے system مل جاتے ہیں تو galaxy بنتا ہے اور جب کئی سارے galaxy مل جاتے ہیں تو universe بنتا ہے مطلب ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا unit ہے وہ کیا ہے وہ universe ہے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا universe galaxy سے مل کر بنا ہے galaxy مطلب جیسے ہماری galaxy کیا ہے آکاش گنگا اور galaxy کیسے بنتا ہے کئی سارے solar system سے مل کر بنتا ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑی جو entity ہے وہ universe ہے universe کے بعد galaxy ہے galaxy کے بعد کیا آتا ہے galaxy کے بعد ہمارا solar system اور solar system میں ہمارا planet ارث آ جاتا ہے got it my point تو تھوڑا ایسا ان کو ہم سمجھنے کا پریاث کرتے ہیں ان کو ہم جاننے کا پریاث کرتے ہیں تو دیکھو ایک چارٹ یہاں پر بنا ہوا ہے سب سے پہلے origin of universe کتنا ہے یہ 20 billion year old ٹھیک ہے اس کے بعد galaxy کتنا ہے 4.5 billion year old مطلب اس کا مطلب رکھنا ہے ایکس ایکسپلائزان ان ایمیجی نیبل یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی کلپ نہ کرنا سمبھ بھی نہیں تھا اس سے کیا ہوا universe کا origin ہوا پھر اس کا expansion ہوا فیلہ ہوا اور جب expansion ہوگا تیمپریچر ڈاؤن ہوگا اور جب temperature ڈاؤن ہوا تو hydrogen اور helium کا synthesis ہوا اور بعد میں gases کا condensation ہوا gravitational force جس کے چلتے galaxy بن گئے تو یہ یہ جو مہا بسپورٹ ہے مہا دھماکہ ہے اسے ہم big bang کہتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھتا پھر اس کے بعد کیا ہوا formation of galaxy 4.5 billion year back پھر formation of atmosphere by methane carbon dioxide water paper and chemistry atmosphere کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد رکھنا اچھی طرح سے ہمارے ارث کے چاروں طرف جو ایک gases کا گھیرا ہے جو بہت ساری gases ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں atmosphere کہتے ہیں تو atmosphere کا development بعد میں ہوا initially there was no any kind of atmosphere ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم آگے پڑے اس کے بات کیا ہوا اب formation of atmosphere میں کیا ہوا 2 S2O باندھ water molecule کا breakdown ہوا sunlight میں پائے چاہنے والے ultra violet rays کی بجائے سے اسے کیا بنا 2 H2O plus O2 پھر کیا ہوا ammonia plus methane plus oxygen اس سے کیا بن carbon dioxide اور water اور اس کے بعد formation of ozone اور پھر اس کے بعد rain fall ہوا اور اس سے ocean بنے جو مہا ساگر ہیں سمودھ رہے ہیں وہ بڑی اس میں جو بڑا incident ہے وہ یاد رکھنا origin of oxygen یہ بڑا incident origin of oxygen as well as origin of water یہ دونوں بڑے incident ہیں اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنا کیونکہ اس نے life کے format کو بدل کر رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے origin of life کے وارے میں life کا origin 0.5 0.5 کتنا ہوتا ہے 0.5 billion مطلب 500 million یا 50 کرو اتنے سال پہلے life کا origin ہوا 0.5 billion جس کو ہم million میں کتنا کہیں 500 million اور کرو میں کتنا کہیں 50 million اتنے سال پہلے life کا origin ہوا مطلب لگ فک 4 billion year back life کا origin ہوا ٹھیک ہے اب جب ہم life کی origin کی بات کرتے ہیں تو یہ ہاں پر 2 3 بات یں ہمیں اچھی طرح جو جو ایسائی فادر اور ان کی آرک بشف یہ ایسائی دھن کی دھارم ایک پد ہیں انہوں نے ایک مت دیا جو کتائی non scientific کیسے non scientific ہے انہوں نے کہا کہ 4000 سال پہلے life کا origin ہوا دھرتی بھی بنا چندرمہ سب کچھ بھی بنا اور life کا origin اور life جیسے origin کے سمجھ تھی آج بھی بیسے ہی ہے اس میں کچھ بھی بدلا نہیں ہوا origin کے سمجھ جیسا تھا life آج بھی بیسا ہے کچھ بھی نہیں بدلا ٹھیک ہے اور نہ آگے کچھ بدلے اور گارڈ نے چھ دن میں ساری چیزوں کو بنایا پہلے دن یونیورس بنایا پھر دوسری چیزوں کو بنایا ساتھ میں دن آرام کیا اور ساتھ میں دن سنڈے تھا تو سنڈے تب سے چھوٹی چل رہی ہے چھ دن کام کیا گارڈ نے ساتھ میں آرام کیا اور جو جیسا بنا نہیں اب اس میں دوسرا کنسپٹ کون سا آتا ہے دوسرا کنسپٹ تھیوری اور پین اسپرمیا یہ ارلی گریک تھنکر کی تھیوری ہے انہوں نے کہا کہ جو لائف ہے اس پور کے فارم یا کسی دوسرے فارم میں کسی اور پلینٹ سے یہاں پر آیا یہ بھی دمدار بات نہیں لگتی کیونکہ لائف اگر کسی اور پلینٹ سے یہاں پر آئے گی تو atmosphere کے چلتے یہاں تک پہنچنا possible نہیں پھر اس کے بعد آیا theory of spontaneous generation اس میں انہوں نے کہا کہ life کا origin decaying and rotting matter سڑھنے بالے پدارت وں کی اتپتی ہوئی اور بچوں ایک بات بتاؤں اس سمائے اس concept کا بہت مجاک اڑھائے گیا تھا ایک scientist ہوئے پاشر جنہوں نے پوری طرح سے اس کو cancel کر دیا تھا پاشر میں اسے totally ignore کر دیا تھا theory of spontaneous generation حالان کہ آج کی theory یہی ہے آج اس theory کو سب سے ڈا accept کیا جاتا ہے وہ theory یہی ہے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا حالان کہ اس سمائے سے پوری طرح سے cancel کر دیا گیا تھا اس کے بعد پاشر ہے اور پاشر نے abayogenesis بچوں abayogenesis کا مطلب کیا ہوتا عجیبت non on living سے life کا origin اور biogenesis کا مطلب کیا ہوتا ہے living سے living کا development تو پاشر نے abayogenesis کو cancel کیا اور اپنا concept دیا پاشر کا اپنا concept کیا تھا biogenesis سنونے کا کہ نئی بھائی جیون تو جیون سے آتا ہے تو یہ اس سمائے اس کو بہت ماننی ملی لیکن آج کی تاریخ میں یہ پوری طرح سے cancel کوئی نہیں مانتا اس کو آج کی تاریخ میں پاشر کی بات کو کوئی نہیں اور سب سے بعد میں آیا biochemical origin of life کون دیا اے آئی اوپی رین اور جی بی ایس حل دانی پیٹا origin of life میں یہ سب سے زیادہ مانتہ پرابط ہے کوئی بھی دوسرا مت نہیں جو اس سے زیادہ ایکسپٹیبل origin of life میں یہ most acceptable concept ہے یاد رکھنا biochemical origin of life جس میں یہ مانا گیا ہے کہ life کا origin ہوا یہ اس میں مانا گیا یہ ایک طرح اسے اس میں یہ مانا گیا کہ non living سے living کا origin ہوا اور انہوں نے پورا ایک mechanism دیا جو ساری دنیا میں بہت زیادہ acceptable ہے جیسے ساری دنیا میں مانا چاہتا ہے یہ وائدلی acceptable ہے پورن روپ سے سویکار رحمت ہے یہ آج کی تاریخ چلو ان سب کے بارے میں تھوڑا جاننے کا پریاس کرتے ہیں اس کے فیور میں کون کون سا ایکس پریمینٹ ہو یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا اس پیسل کرییشن تھیوری جس کے بارے میں ہم نے بات کر لیا جو مجھا کچھ بھی نہیں ہے دیکھ لو مطلب ساری چیزیں بیسی ہی چار ہزار دھرتی چار ہزار سال ولڈ ہے وہ ہی سب بات ہیں جن کو اب ہم نے ڈسکس کیا کیا کیسے کیا دیکھ لو پاسٹر نے کیا کیا کہ تمام سارا جو جو مطلب پلانٹ کا جو مطلب پلانٹ کا ڈیکی اگر ڈیڈ میٹیریل تھا ڈیکی اگر میٹیریل تھا اس کو انہوں نے کیا کیا ایک اس میں بھرا فلاس میں اور اس کا فلاس کا جو گردن تھا اس کو اس طرح سے یو ٹرن دے دیا اسے کہتے ہیں سوان نیک فلاس اس میں تمام سارا پلانٹ اور اینیمل کا جو ڈیڈ میٹیریل تھا اس کو بھرا بہت سارا پانی بھر انہوں نے دو فلاس لیا ایک میں پورا نیک رہنے دیا اور دوسرے میں نیک کا بگ ڈاؤن کر دیا اب دونوں کو انہوں نے دونوں کا ہیٹنگ کیا کئی دنوں تک دونوں فلاس کا ہیٹنگ کیا اب پہلے والے فلاس کیا ہوا جب ہیٹ کیا تو اس میں کیا ہوا بھر گیا تو بھر گیا تو باہر سے کسی بیکٹیریا کے اندر آنے کی سمبھاب نہ کم ہو گئی تو یہ مطلب possible نہیں رہا کہ باہر سے کوئی بیکٹیریا اندر آئے گا تو اس کے چلتے کیا ہوا کہ یہ اس کو کئی دنوں تک انہوں نے بوائل کیا لیکن لائف کا اوریجن نہیں لیکن جس کی نیک کو توڑ دیا تھا اس کو بوائل کیا تو اس میں لائف کا اوریجن ہوا پاشر نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں بوٹر تھا باہر سے لائف نہیں آسکتی تھی تو اس میں لائف کا اوریجن نہیں ہوا لیکن یہ فلاسک اوپر سے کھلا ہوا تھا تو اس میں باہر سے بیکٹیریا بائرس آئے یا سپور آئے کچھ مائکروبز کی گروت یہاں پر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو مائکروبز کا گروت ہو رہا ہے وہ اپنا گروت نہیں وہ باہر سے آرہ ہے تو انہوں نے اپنا concept دیا اب بائیو جنیس اور بائیو جنیس کو یہاں پر کینسل انہوں نے بائیو جنیس اور بائیو رسیہ اور ہلڈانی اور انگلین دونوں کا concept ہے جن کا concept بڑا clear ہے کہ نون لیبنگ سے لیبنگ کا origin بیسی کلی ایو جنیس کیمیکل کی ایکٹیویٹی سے لائف کا origin ہوتا ہے ایسا انہوں نے مانا تھا تو دیکھو ای آئی آپ ایرین اور جی بی ہلڈانی کے concept کا تین حصہ ہے پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے پہلا حصہ کہلاتا ہے کیمو جینی کیمو جینی کا مطلب کیا ہوتا ہے سرل کیمیکل سے کٹھن کیمیکل کا ڈیبلپ دوسرا حصہ کہلاتا بائیو جینی کٹھن کیمیکل سے جیون کی اتپتی اور تیسرا کہلاتا کاغنو جینی کاغنو جینی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا لائف بنا اس کا ڈیبلپ تو آپ دیکھ لو جی بی ایس ہلڈانے اور ای ای اوپیرن کا جو اپنا concept تھا جو انیسیل ایٹموسفیر تھا وہ کیسا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا کاربن تھا ہائیٹرو جن تھا آکسیجن تھا نائٹرو جن تھا کلورین تھا فلورین تھا اور ہیلیم تھا آرکن تھا ٹیمپریچر بہت جیدہ تھا جب ٹیمپریچر جیدہ ہوتا ہے تو ریٹ اوپ ریاکشن جیدہ رہتا ہے تو ان کے ریاکشن سی کیا بنا باٹر بنا آمونیا بنا میتھین بنا کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن منوکسائیڈ نائٹرو جن اور ہائیٹرو جن پھر ان کا آپس میں ریاکشن ہوتا رہا تو الڈی ہائیڈ کیٹون اور الکو جیسے سیمپل اورگینک کمپاؤن بن گئے پھر ان کا آپس میں ریاکشن ہوا تو کمپلیکس اورگینک کمپاؤن بن گئے جسے گلوکوس فریکٹوس گیلیکٹوس فیٹی ایسیڈ گلیس رول امینو ایسیڈ بیس سگر فاسپیٹ اور فائنلی پولی سیکرائیڈ پروٹین لیپیڈ اور نیوکلیک ایسیڈ بن گئے مطلب وہ سارے مولیکیول بن گئے جن کی آوش جیبن کے لیے جیبن کے لیے جن کی جرورت ہوتی ہے اس کے بات بائیولوجیک لیپیولیشن کی بات آئی سب اب کیا ہوا کہ یہ سارے مولیکیول آپس میں مل گئے تو سب سے پہلے کیا بنا پروٹو بائیون جس کو اور بھی نام دیا ہے کوئی سر بیٹس نام دیا ہے مائکرو سفیر نام دیا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے پروٹو سیل اور ای بائیون یہ تین بلین ایر ایگو بنا یاد رکھنا تین بلین ایر ایگو آس پاس کہیں مطلب یہ سڑھے چار بلین اور یہ تین بلین ایر ایگو اور اس کے بعد لگ دو دو ہزار ملین ایر ایگو کیا ہوا پرو کاریوٹک سیل کی اتپتی ہوئی دیکھو یہ جو سیل تھے پروٹو بائیون بغیر یہ سیل نہیں تھے ان میں ریپروڈکسن نہیں ہوتا تھا سیل ڈیویزن نہیں ہوتا تھا جہاں سیل ڈیویزن چال ہوا تو ہم نے کہا پرو کاریوٹک سیل یہ اس کے بعد آتا ہے کیمو اب سب سے پہلے جو جی بنایا وہ کیمو ہیٹیرو ٹرو تھا کیمو ہیٹیرو ٹرو کا مطلب کیا ہے کہ اس سمیں جو بھی کیمیکل تھے جس فورمیٹ میں تھے ان سے ہی کسی طرح یہ اپنا کام چلاتا تھا اینرژی کو پرات کرتا تھا دھیرے دھیرے اس نے کیمیکل کو موڈی فائی کرنا سیکھ لیا اور جب موڈی فائی کرنا سیکھ لیا تو ہم نے اس کو بولا کیمو آٹو ٹرو یاد رکھنا کیمو ہیٹیرو ٹرو کیمیکل کو موڈیفائی نہیں کر پاتا تھا جبکہ کیمو آٹو ٹرو کیمیکل کو موڈیفائی کر سکتا تھا اس کے بعد کیا ہوا فارمیشن آف کلورو فیل ہوا جب کلورو فیل بنا تو فوٹو سنتھاسیس ہوا فوٹو سنتھاسیس کے دوران آکسیزن کا جنم اور آکسیزن کے جنم کو ہم کہتے ہیں آکسیزن ریولیشن یہ بہت بڑی گھٹنا تھی کیونکہ اس سیل کا ڈیبلپ منٹ ہوا اور بات میں پلانٹ اور اینیمل بنا ڈیفرن ٹائپ کا آل دی جن سیدن ایڈ ون سمن آف لائف اس کال ایس کو گنو جینی یہ سب آگے لکھا ہوا بٹ سمجھنے والی یہ سب لکھا ہوا دیکھو یہ سب کیمیکل این بائیلو جی ریولیشن میں وہ ہی سب ہم لائف کا اوریجن کب ہے 4.5 بلین ایئر بیک ٹھیک ہے اب سوال اس بات کا ہے جو اب ہم نے ڈسکس کیا وہ ہی سب اینیش انبیرمنٹ کیسا تھا ہائی ٹیمپریچر تھا بالکین ایٹموسفیر تھا مطلب اکسیجن بلکل بھی نہیں تھا میتھین تھا امونی تھا یہ سب میکل اوریجن آب لائف جی بی ایس خلڈہ نے ای آئے اس کا پرمان ہمارے پاس پرمان دیا یوری اینڈ ملر ایک 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 بنایا پھر کیا لیا میتھین امونیا اور ہائیڈروز اور تھوڑا سا بارٹر پیپر انوپات رکھا 2 is to 1 is to 2 ریش 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 تھا 2 is to 1 is to 2 means 2 means میتھین 1 is امونیا and 2 is ہائیڈروز تینوں کو رکھا اور ہائی ٹیمپریچر پر لمبے عرصے تک گرم کرتے رہے انہوں نے یہ پایا کہ یہ گرم کرنے کے بعد اس سولیوشن لمبے عرصے تک ایک ہفتے تک گرم کرتے رہے ہائی ٹیمپریچر میں بلکل بیسے ایٹموسفیر میں جیسا کی اس سمیہ تھا لائب کے اوریجن کے سمیہ 4.5 بلین یئر بیک سیم ایٹموسفیر واس دے اور وہ کرتے رہے گرم کرتے رہے کرتے رہے اور فائنلی جب اس سولیوشن کو انیلیز کیا تو اس میں امینو ایسیڈ ملے جبکہ اس میں کوئی امینو ایسیڈ نہیں تھا تو اگر آج کی تاریخ میں امینو ایسیڈ اس میں ڈیبل ہو سکتے ہیں تو بچوں یہ مانا جا سکتا ہے کہ نشیت روپ سے پہلے بھی رہے ہوں گے اس اس کو لڈ ایسیڈ ملر ایکس پاری میں ایسیڈ ایسیل ملر ایسیل سائنٹیسٹ کریٹی سیمیلر کنڈیشن ایسیل ایسیل سکیل ہی کریٹی ایلیکٹی دیشارج ایسیل ایلیکٹی فلس کانتین چی دیگری سلسیس ہی ایسیل فورمیشن آف امینو ایسید ان کو امینو ایسید کا فورمیشن ملا یہ ان کا وہ تھا انشیومن تھا اور ایلیکٹیوڈ سے آٹھ ہزار ڈگری سلسیس ٹیمپریچر انہوں نے جنریٹ کیا اور کیا رییکشن ہوا چی ایسیل پلس ایسیل پلس بڑا ایکسپریمنٹ ہے اس بات کو یاد رکھنا ٹھیک ہے تو یہ بائیو جی بائیو کیمیکل اوریجن آف لائب کا جو پہلا اس کیمو جانی اس کے فیور میں بہت بڑا ایکسپریمنٹ ہے ٹھیک اب پہلا سے اب اس میں کچھ اور باتیں یاد رکھنا تو کل ملا کر تین بلین ایئر بیک نون سیلولر فارم کا جنریشن ہوا اور ٹو تھاؤسینڈ ملین ایئر بیک سیلولر فارم کا ڈیبلپ منٹ ہوا تو بچوں کل ملا کر کل ملا کر اتنی سی باتیں آج ہمیں ڈسکس کرنی تھی بچوں کل ملا کر اتنی سی باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی تھی جن کو ہم ڈسکس کر لیا کل ہم بات کریں اور یہ چار لیکچر میں پورا ہم تیار کریں گے پھر اس کا پانچ با لیکچر رہے گا جس میں ہم سنگل سوٹ میں پورا ایولیویشن ڈسکس کریں گے اور دو تین کوشن ایولیویشن میں سے ہی آتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کار آپ کی سہہتہ کرتا ہے میرے لیکچر آپ کی سہہتہ کرتا ہے میرا ویڈیو آپ کی سہہتہ کرتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اپروچ آپ کے لئے بینیفیس ہے تو پلیز شیئر ایت سبسکرائب ایت اور ڈسکرائب ایت 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 بنایق کی یوٹیو چینل